بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سجاد لشاری گوادر سے میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے گوادر مربہ سٹیٹ مین ائرپورٹ اور میرا واتس اپ نمبر ہے 03366717777 تمام ویورز اور میرے دوستوں سے اپیل ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اس کو کمیٹس کریں کوئی بھی آپ کو سوال جواب کرنا ہو اور لائک کریں آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریجسٹی دستویز بینامہ ارازی جس کو ریجسٹی کہا جاتا ہے گوادر میں ریجسٹی کا کیا طریقہ کار ہے یہ آج کا ٹاپک ہے سب سے پہلے جس کے ساتھ ہمارا سعودہ ہوتا ہے زمین کا ارازی کا تو اس سے فرش فرد لیں گے پٹوار خانے جا کے اور اس فرد کے اوپر ہم لکھوائیں گے کہ یہ جو فرد ملکیت برائے بغرد ریجسٹی ہوگی یعنی کہ فار ایگزمپل ہم پانچ ایکڑ کے ریجسٹی کروانا چاہتے ہیں تو موزے کے جو پٹواری ہے ہم فرش فرد اسی ڈیٹ کی لیں گے کہ فرش فرد کا طریقہ کار قانونی جو ہے وہ پندرہ دن کی فرش فرد ہوتی ہے اور ریجسٹی کے لیے یہ بھی ویورز ضروری ہے کہ اس کے اوپر فرد ملکیت کے اوپر جو ہے یہ لکھوانا پٹواری سے ضروری ہے اور پٹواری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لکھ کر دے کہ یہ فرد ملکیت بغرد ریجسٹی اور اس کے اوپر کانونگو صاحب کے دستگت پھر تصیلدار صاحب کے دستگت پھر یہ جو ریجسٹی ہے اس کی مالیت کے مطابق سٹم پیپر نکالنے ہوں گے سٹم پیپر کے ساتھ ساتھ ریجسٹریشن کی فیس بینک میں بھرنی ہوگی پھر لوکل گورنمنٹ کی جو ٹیکس ہے زلہ ٹیکس جس کو کہا جاتا ہے وہ بھرنا ہوتا ہے پھر ایف بی آر ہے اس کے ٹیکس بھرنے ہیں اور اسی طرح پھر یہ اس ٹام پیپر جب نکل آیا ان کی ٹیکس ہوتے ہیں اور اس ٹام پیپر کے اوپر پوری کی پوری دستویز لکھنی ہوتی ہے اور اس دستویز میں پورا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلان بندے نے جو ہے بائی ایوز فلان یعنی کہ جو بھی موزے کی اس کی جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق پانچ اکڑ کا ٹرانسفر کا فیز لکھی جاتی ہے اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس نے ٹوٹل پیمنٹ لے لی ہے جتنا بھی پانچ اکڑ کی مالیت کے اس ٹیم پیپر بنیں گے ہر پیپر کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیل لکھی جاتی ہے پھر بیچنے والے کے سائن کیا جاتے ہیں اور ساب ریجسٹرار گوادر کے ساتھ اس کے ساتھ تصویر بنائی جاتی ہے جب ریجسٹری پاس ہو جاتی ہے اور اس کی ایک کاپی ساب ریجسٹرار صاحب کے پاس رکھ دی جاتی ہے جو اصل کاپی ہے جو اصل دستویز ہے بینہ مہاراضی ریجسٹری وہ خریدار کے حوالے کی جاتی ہے اور پھر وہ تصدیق شدہ جو اس کی کاپی ہوتی ہے ایک تصدیق اس کی دو جو ہے نکلیں کی جاتی ہیں جب یہ پاس ہو جاتی ہے ایک نکل صاحب ریجسٹرار صاحب کے پاس ہوتی ہے اور ایک نکل جو ہے وہ پٹوار خانے میں جمع کروائی جاتی ہے پٹواری صاحب کے پاس اور جو اصل ریجسٹری ہے اس کے اوپر پھر پٹواری صاحب کے پاس آپ لے جائیں گے پٹواری صاحب آپ کو جو ہے اسی نئی ریجسٹری کے ساتھ جو تیار شدہ ہوتی ہے سب ریجسٹرار سے فریش ریجسٹری ہوتی ہے اس کے اوپر انتقال نمبر لے کر دیتا ہے اور اسی انتقال کا پھر فریش فرد بنا کے دیتا ہے اور اسی طرح خریدار کے نام پہ ہو جاتی ہے اب یعنی کہ مالک چینج ہو جاتا ہے جو خریدار ہے اس کے نام پہ اب یعنی کہ فرد ملکیت بن جاتی ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور کے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ وہ جو تستویز ہوتی ہے پٹوار اور پرت سرکار جو پرت سرکار ہے اس کی مصد کا نکل جو ہے یہاں پہ سرکاری مقمے ای ڈی سی آر کے دفتر میں آج کل جمع کرائی جاتی ہے تو اس کی نکل بھی لازم لینی چاہیے اور فریش فرد بھی لینی چاہیے اب مالک چینج ہو گیا اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ خریدار جو ہے وہ بائے سے جو بیچنے والا ہے اس سے لکھوا لیتا ہے یا سابری جسٹار کے آگے بائے جو بیچنے والا ہے وہ ایگریمنٹ کرتا ہے اقرار کرتا ہے کہ میں نے قبضہ بھی دے دیا ہے اور فل پیمنٹ بھی کر دی ہے اسی طرح اس کو اتھنٹک پیپر بھی کہا جاتی ہے ریجسٹری کو کیونکہ تمام فیصیں گورنمنٹ میں بری جاتی ہیں جبکہ انتقال کی فیصیں پٹوار کے ذریعے مارک پا مال کے ذریعے بھری جاتی ہیں دونوں چیزیں اتھنٹک ہوتی ہیں لیکن کوئی دوست ہمارے سمجھتے ہیں کہ جو ریجسٹری ہے وہ اتھنٹک ہے کوئی دوستوں کا خیال ہے کہ یہ جو اقرار نام بیعہ ہوتا ہے اٹھریکٹ انتقال وہ اتھنٹک ہے لیکن اس میں سے میں آپ ایک ویورز آپ کو چیز بتاؤں کہ اس کے اندر سیل پرچیز کے اندر جب بھی آپ ریجسٹری کروائیں یا اٹھریکٹ انتقال کروائیں اس میں نوے پرسنٹ کردار ہوتا ہے آپ کے قبضے کا آپ نے ڈیمارکیشن آپ نے کر لی ہے اپنی مکمل کر لی ہے چار دیواری بنائی ہے یا پیلر لگائے ہیں یا ٹریکٹر سے بند بنایا ہے اگر آپ کا قبضہ آپ نے کر لیا ہے تو ایسے سمجھو کہ نوے پرسنٹ آپ کا پیپر قبضے کو اوپر ہے اور دس پرسنٹ آپ کا صرف لکھ پڑھ کر ریجسٹری کا ہوتا ہے تو یہ میں نے دوستوں کو آج ریجسٹری کے مطالق بتایا ہے انشاءاللہ والدیس اسی طرح بین امہ انتقال اقرار نامہ ایگریمنٹس جتنے بھی ہیں ان کے جو پیپر وارک ہیں اس حوالے سے بھی میں اپنے ویورز کو آگاہ کرتا رہوں گا دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو اپنے میرے دیکھنے والوں کو چانے والوں تک پہنچکے انشاءاللہ والدیس ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی